السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر ہنڈریڈ اب مدنہ منورہ میں ایک تاجر تھا یہودی یہ جا کرتا تھا شاہ وہاں جا کر مال لاتا تھا ایران کی موڈر میں بھی جاتا تھا تو وہاں جا کر اس نے بہت سامان خریدا سامان خرید کر رستے سے گزر رہا تھا تو ایک لڑکا تھا وہاں کھڑا ہوا نہ اس کے شکل نہ اس کے عاقل نام تھا اس کا سالم کوئی زیادہ خوبصورت نہیں اس لڑکے کو خرید لیا کمزور دبلہ پتلا کہا چل بھی تجھے میں یسرب لے جاتا ہوں خیر مدنہ منورہ آ گیا یہ یہودی کی کچھ مقدر ایسی تھی کہ جب اس کے سابان مدنہ میں آتا تھا چوبیس گھنٹے میں بھر جاتا تھا سارے مدنہ والے آ کر سامان لے جاتے تھے یہ لڑکا جو تھا سالم اس کو کسی رہے خریدا نہیں یہ جو ہے دھوپ میں اکڑی دھوپ میں کھڑا رہتا تھا اور یہودی اس کو کھڑا رکھتا تھا کوئی آوے تو لوگ آتے تھے لوگ آ کر کہتے تھے بھئی اس سے کیا خریدیں گے یہاں تک یہودی نے مدنہ میں اعلان کیا بھئی فری میں لے لو فری میں اگر فری میں لیں گے تو ابھی کھلانے کے خرچات تو کرنا پڑے گا نہیں اس کی شکل ہے نہیں اس کی عقل ہے یہ کیا کام کرے گا کسی نے خریدا نہیں تو یہودی نے کہا بھی میں تو تجھے لاکر فس گیا تو بیچارہ کھڑا ہوا کبھی ہستا بھی تھا کبھی روتا بھی تھا اصل میں یہ ایرانی نسل کے تھے سالیم ان کا نام تھا سالیم ایرانی نسل کا لڑکا تھا تو مدنہ بنمبرہ میں ایک لڑکی رہتی تھی اس کا نام تھا تیسیبیتہ تیسیبیتہ کماری لڑکی تھی خوبصورت تھی یہ آتے جاتے دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی کہ تو یہاں کھڑا ہے دھوپ میں ملے کیا کروں مجھے خریدیں کے لئے بھی تیار نہیں ہیں تو کبھی کبھا روٹیں لاکے دے دیتی تھی کبھی کھجوریں لاکے دے دیتی تھی اور وہ یہودی بھی کھانا دے دیتا تھا تو ایک مرتبہ وہ تصویتہ نے وہ یہودی سے بات کی کہ بھی یہ لڑکا میں خرید لیتی ہوں چلو یہودی نے کہا بہت اچھا کتنا پیسہ لوگے یہ کہا جو دو بھی فری لے جائے فری تو نہیں لوں گی فری نہیں لوں گی پیسہ بتا یہ کہا جتنے میں میں نے خرید ہے اتنے میں لے دو اب جتنے میں خرید آتا اتنے میں تصویتہ نے ان کو خرید لیا ان کا نام تھا سالم اچھا تصویتہ جائے بہت خوبصورت تھی اب وہ حضیفہ مکہ کے ایک تاجر تھے یہ شام جاتے تھے آتے تھے تو ان کی نظر مجیلہ میں تصویتہ پر پڑ گئی شادی کر لی اب جب شادی کر لی تو اب یہ بیوی پر لے کر مکہ پہنچے تصویتہ ان کے شوہر اور اس طریقے پر یہ سالم مکہ مکرمہ پہنچے اب جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا نبوت کا اس میں یہ سالم مسلمان ہوئے یہ بھی ابتدائی لوگوں میں ہیں جیسے سے دوبر مسلمان ہوئے تو یہ بھی ابتدائی لوگوں میں ہیں یہ مسلمان ہوگئے اب جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حجرت کی رسالیت کے ادر مکی اثر بھی تھا مدنی اثر بھی تھا نہ شکل نہ آقل لیکن اللہ تعالیٰ جسے چمکا ہے بس یہ ہے بعد میں چل کر یہ سالم مولا حضیفہ بنے قرآن شریف کے سب سے بڑے عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو سالم مولا حضیفہ سے سیکھو قرآن سیکھو عبداللہ بن مسود سے سیکھو قرآن سیکھو عبی بن عقاب سے سیکھو اور قرآن سیکھو معاج بن جبل سے سیکھو یہ حضیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالم بھی مسلمان ہو گئے تصویتہ بھی مسلمان ہو گئی اب حضیفہ بھی مسلمان ہو گئے اب تصویتہ کے قصے اور اب حضیفہ کے قصے یہ بہت لبی قصے ہیں وہ تو بعد میں بہن کروں گا انشاءاللہ وقت آئے گا تو لیکن ابھی سالم کا قصہ سنو یہ مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے قرآن پر محنت کی اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے سالم مولا حضیفہ کہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں قرآن پڑھ رہے تھے تو حضرت عائشہ جیمہ چپکے سے کھڑی کھڑی سن رہی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ آئیشہ کہانے کا وقت آ گیا آئیشہ ہی نہیں کہا ہے دیر ہو گئی جب حضرت عائشہ دیر سے آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیمہ تو تاخھرتے ہی آئیشہ آج تمہیں دیر کر دی تو کہا حضرت ایک نوجوال قرآن پڑھ رہا تھا اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا کہ بس میں چاہتی تھے کوئی سنتی رہوں سنتی رہوں آپ نے فرمایا اچھا کہا یہ کہا مزد نبی میں تو حضرت خود اپنے چادر کو لے کر گئے رات کے لباس میں گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جاگر حضرت سننے لگے جب صالی اللہ علیہ وسلم قرآن سے فارغ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں تم جیسے لوگ پیدا کیے ہیں اتنے چھین کے آواز تھی اب یہ صادق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور کوٹ کوٹ کے پھر دیا ہے یہ مسلمان ہوئے یہ بھی اتنے لوگوں میں تھے بقیہ ان کے تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا نہ شکل ہے نہ عقل ہے لیکن اللہ کا نظام کوئی خریدنے کے لئے تیاب نہیں تھا اور یہ سارے مسلمانوں کا اللہ نے امام بنا دیا ان کو بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ